میں یہ کہوں گا یہ ایک فیصلہ جو ہوا بڑی جلد بازی میں ہوا اور بدقسمتی سے ہوا دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ ان جگہوں پہ صدیو سے رہ رہے ہیں سواری دہیو سے رہ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹائم ٹو ٹائم ان کو ایلو کیا گیا ہے کنسٹرکشن کرنا چھوٹی موٹی اسٹیبلشمنٹ کھولنا تب ان کو نہیں روکا گیا مختلف گورنمنٹس تھے آج آپ ان کو کہہ رہے ہو کہ آپ جی اٹھو آپ فائنڈ اپ کرو اور یہ بھی بدقسمتی ہے کہ آپ کیوں ٹائم بھی نہیں دے رہے ہو ایک آرڈنری سا تین دن کا نوٹس دے رہے ہو اور ان کو کہہ رہے ہو is it possible in three days کیا آپ کرو گے سب سے پہلے گورنمنٹ گورنمنٹ کا نام کیا ہے گورنمنٹ اسی لیے ہوتی ہے جو ہوملس کو ہوم پروائیڈ کرتی ہے لینڈلس کو لینڈ پروائیڈ کرتی ہے لیکن یہاں تو الٹا چل رہا ہے یہاں تو بالکل الٹا چل رہا ہے اب دیکھیں یہاں کسی نے مکان بنایا چار مرلے میں پانچ مرلے میں یا ساتھ میں کوئی ایک آ دو مرلے میں کوئی شاپ سا جس سے وہ اپنا لائیولی ہود کرتا ہے دن کو کماتا ہے دکان پہ بیٹھتا ہے شام کو اپنے بچوں کو کھیلاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہوا اس سے وہ نوالہ بھی ہم چھین لیتے ہیں اس کے رہنے کی جگہ بھی چھین لیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم بالکل ہماری پارٹی کا جو موقع پہ ہمارے قائد کا جو موقع وہ بالکل کلیر ہے وہ بالکل کلیر ہے اس معاملے میں جہاں پہ لینڈ وافیہ کام کرتا ہے جہاں لوگوں کے پاس جو نے بہت ساری زمین ہڈ اپ کی ہم اس کے خلاف نہیں ہے ان سے لی جائے جو نے ہڈ اپ کیے لیکن ہم اس چیز کے خلاف ہے کہ آپ کسی نے گھر بنایا ہے چار پانچ مرلے ایک کنال میں آدھ کنال میں اور وہ اس میں رہ رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہ رہا ہے یا کئی کوئی لائولی ہڈ کے لیے کسی نے شاپ ڈالی ہے کچھ ڈالا ہے دن میں روپے سو دو سو کم آتا ہے شام کو وہی بچوں کو کھلاتا ہے اب سوچ لیجئے کتنی بڑی بدقسمت ہے اس وقت ہم ان کو بیدکل کریں اور اس مکان سے وہ مکان توڑے اس دکان سے باہر نکلے تو یہ بہت بری بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس وقت ہارش ونٹر ہے بڑا سکت ونٹر ہے ہے کی نہیں ہے اس وقت حکومت کا دیان ہونا چاہیے تھا بجلی فرام کرنے پہ پانی کے مسئلے پہ یا روزمرہ کی جو ضرور ہیں ان مسئلے پہ لیکن یہ مسئلہ لاکے انہوں نے لوگوں کے جو مشکلات ہیں ان میں بہت زیادہ اضافہ کر دیجئے سوچ لیجئے اس ہارش ونٹر میں لوگ کہاں جائیں گے تو الگ ایڈمسٹریشن سے میری گزارش ہے کہ وہ اس فیصلے پہ نظر سانی کریں دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی جو ہمارے دماغ میں خیال آتا ہے کہ کسی کی پراپرٹی ہوتی ہے اور اور سائٹ کی وجہ سے یا کسی ایک ریوڈیو آفیشل کی گلتی کی وجہ سے پھر زمین کا ادھر ادھر ہو جاتا ہے اور بینا اس کو موقع دیئے ہوئے بینا اس کو موقع دیئے ہوئے آپ اس کی زمین لے لیتے ہیں اسے یہ بھی موقع پرو کرنے کا نہیں ہے کہ یہ میری زمین ہے پہلے اس پہ دیکھنا چاہیے تھا موقع دینا چاہیے تھا ایک لمبی چوڑی محلت دینی چاہیے تھی تاکہ انسان کوٹ میں جائے پھر وہاں سے یہ پرو کرے کہ یہ illegal ہے اس کے بیعت کرنا چاہیے تھا تو یہ جو فیصلہ ہے یہ جلد بازی میں لیا ہوا فیصلہ ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا اس کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے کہ آپ لوگوں کو مشکلات میں ڈال رہے ہیں آپ دیکھئے اگر ہم بونیار کی بات کریں کل بڑا دکھ ہوا اجارہ میں ناغرناڑی میں یا بونیار میں یہاں پہ شروع کیا اور وہ چیزیں انہوں نے شروع کی جو میرے خیال میں وہ چھوٹی کہتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے لوگ جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہوتا ہے کمانے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا ہے تو میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ یہ گلت بات ہے اگر لینڈ معافیہ یا بڑے بڑے لوگ سرکار کی زمین دباتے ہیں دو لوگ دباتے ہیں اور دو سو لوگ سفر کرتے ہیں ان سے لینا یہ چائز ہے ہم اس کے ساتھ ہیں ہم اس کا سپورٹ کریں گے لیکن عام لوگوں کے لیے جس نے سمپل مکان منیا یا میں نے پہلے بھی کہا کوئی چھوٹی موٹی دکان ڈالی ہے میرے خیال میں ان کے لیے کنسیشن ہونا چاہیے اور لا بھی یہی کہتا ہے کہ بھئی آپ بیگر لوگوں کو گھر دے دو بے روزگار لوگوں کو روزگار دے دو تو یہ چیزیں جو ہے میرے خیال میں بہت گھرت ہیں ہم اس کی بہت کڑے الفاظ میں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں یہی ہمارے قائد کا بھی کہنا ہے یہی ہماری پارٹی کا منشور ہے اور ہم ہر ایک پلیٹ فارم پہ اس چیز کی مخالپت کرتے آئے ہیں کرتے رہیں گے راکیٹر سرز اکسلنس پریپورا سرینگار نہیں